چند شیر پیش کر رہا ہوں مطلعہ یہ ارز کیا ہے کہ مزایہ شورا حضرات سے توجہ کا تعلیب ہوں خانت ہے خانت کے ساتھ مطلعہ ارز کر رہا ہوں کہ تحصیب نو میں خود کو یہاں ڈھالنا پڑا تحصیب نو میں خود کو یہاں ڈھالنا پڑا دیوہ نگی سے اوش و خرد مانگنا پڑا تحصیب نو میں خود کو یہاں ڈھالنا پڑا تحصیب نو میں خود کو یہاں ڈھالنا پڑا دیوہ نگی سے ہوش و خرد مانگنا پڑا دیوہ نگی سے ہوش و خرد مانگنا پڑا اور سیرس کر رہا ہوں کہ ان کی شکست مجھ کو گوانا نہ ہو سکی ان کی شکست مجھ کو گوانا نہ ہو سکی بازی کو جیت کر بھی مجھے ہارنا پڑا بازی کو جیت کر بھی مجھے ہارنا پڑا اور شیرس کرنا ہوں کہ مبھم سی گفتگو تھی نگاہوں کی اس لیے مبھم سی گفتگو تھی نگاہوں کی اس لیے لفظوں کی چلمنوں سے انہیں چھاکنا پڑا مبھم سی گفتگو تھی نگاہوں کی اس لیے مبھم سی گفتگو تھی نگاہوں کی اس لیے لفظوں کی چلمنوں سے انہیں چھانکنا پڑا لفظوں کی چلمنوں سے انہیں چھانکنا پڑا اور شرس کر رہا ہوں کہ آخر شرح ہے کہ جذبات دل کو شیر کے سانچے میں ڈال کر جذبات دل کو شیر کے سانچے میں ڈال کر دنیا کو یوں متائے سکن باتنا پڑا جذبات دل کو شیر کے سانچے میں ڈال کر جذبات دل کو شیئر کے سانچے میں ڈھال کر دنیا کو یوں متائے سکن باتنا پڑا اور دنیا کو یوں متائے سکن باتنا پڑا اور مقتار شکرناوں کے توجہ جاتاوں کے سورج نئے نئے جو اُبھرنے لگے شفی سورج نئے نئے جو اُبھرنے لگے شفی تاریکیوں کو زیادہ سفر ماننا پڑا اور تیسیب نو میں خود کو یہاں تھالنا پڑا دیوانگی سے ہو شفیرت ماننا پڑا شکریہ شفی اقبال صاحب خانہ در صاحب متائیے آپ مگر شیئر سن کے جائیے کہ میرے زوال پہ اوجلت میں تفسیرہ مت کر پھٹے لباس میں ابھی اکڑ کے بیٹھا ہوں ایسے شیئر کہنے والے شاعر خمر رضا کو سنے بغیر آپ چلے جائیں یہ ایسا ہو نہیں سکتا تشریف رکھیں جناب خمر رضا آئے اور اپنا کلام پیش کریں خانہ در صاحب مجھے جیسے کہہ رہے تھے کہ خمر رضا صاحب کو پڑھوائی ہے پڑھوائی ہے لیکن میں امت پتشریف رکھے ہیں میں دو شیئر پیش کرنا چاہ رہا ہوں یہ چل رہی ہیں کئی سانسیں ابھی ڈر کے اندر چل رہی ہیں کئی سانسیں ابھی ڈر کے اندر اخل محفوظ نہیں ہے کسی سر کے اندر جب بھی میں شمہ جلاتا ہوں تو پچ جاتی ہے جب بھی میں شما جلاتا ہوں تو پودھ جاتی ہے آن دیاں خید ہیں شاید میرے گھر کے اندر چل رہی ہیں کئی سانسیں ابھی ڈر کے اندر اخل محفوظ نہیں ہے کسی سر کے اندر جب بھی میں شما جلاتا ہوں تو پودھ جاتی ہے آن دیاں خید ہیں شاید میرے گھر کے اندر اور کوئی شیر پیچھ کر رہا ہوں اب بس تیری سے چلے جاؤں گا ایک حسین خواب کے احساس کو کہتے ہیں غزر ایک حسین خواب کے احساس کو کہتے ہیں غزر چاندنی رات کے بنباس کو کہتے ہیں غزر ایک حسین خواب کے احساس کو کہتے ہیں غزر چاندنی رات کے بنباس کو کہتے ہیں غزر مجھ کو افسوس اگر ہے تو اسی بات کا ہے لوگ حسین خواب کے احساس کو کہتے ہیں غزر چاندنی رات کے بنباس کو کہتے ہیں غزر مجھ کو افسوس اگر ہے تو اسی بات کا ہے لوگ الفاظ کی بقواس کو کہتے ہیں غزر اور دو شیر پیش کر کے میں تین جگہ پہ بیٹھا ہوں گا تم ایسے وقت بغاوت کرونا اے لفظو میں بند آنکھوں میں منظر جکڑ کے بیٹھا ہوں میں بند آنکھوں میں منظر جکڑ کے بیٹھا ہوں میرے زوال پہ اجلت میں تفسرہ مت کر پھٹے لباس میں بھی جکڑ کے بیٹھا ہوں یہ تھے خمر رضا جو آپ کلام پیش کر رہے تھے میں ایک بات بتاتا چلوں کہ جگجیون لال آستانہ سہیڈ جی کے دوست اور ان کی فیملی یہاں موجود ہے ان کا بھی استقبال ہے آئیے میں جگجیون لال آستانہ سہیڈ صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہاں آئے اور انہاں کلام پیش کریں جناب جگجیون لال آستانہ سہیڈ وحید پاشا خادری اور شاہد عطیلی ہمارے یہاں موجود ہیں ان کو بھی سننا ہے زیست کو موت کی باہوں میں سمرتے دیکھا زیست کو موت کی باہوں میں سمرتے دیکھا وقت کی دھار پر زخموں کو نکھرتے دیکھا آپ کس دور کی تصویر لیے پھرتے ہیں آپ کس دور کی تصویر لیے پھرتے ہیں ہم نے اس دور میں ہر ایک کو بکھرتے دیکھا عزیزت کو موت کی باہوں میں سمردے دیکھا ورد کی دھار پہ زخموں کو نہیں کردے دیکھا آپ کس دور کی تصویر لیے پھرتے ہیں ہم نے اس دور میں ہر ایک کو بکھرتے دیکھا پتہ خوشی کا تبسم کا آسرہ نہ ملا پتہ خوشی کا تبسم کا آسرہ نہ ملا وہ غم ملا ہے مجھے جس کا سلسلہ نہ ملا پتہ خوشی کا تبسم کا آسرہ نہ ملا وہ غم ملا ہے مجھے جس کا سلسلہ نہ ملا اس نے اس کے مطلع عرض کیا ہے کوئی دریچہ کوئی درک کہیں کھلا نہ ملا کوئی دریچہ کوئی درک کہیں کھلا نہ ملا یہ آرزو ہی رہی کوئی ہم نوانا ملا کوئی دریچہ کوئی درک کہیں کھلا نہ ملا یہ آرزو ہی رہی کوئی ہم نوانا ملا وہ اور ہوں گے جو خوشیاں سمیٹ لاتے ہیں وہ اور ہوں گے جو خوشیاں سمیت لاتے ہیں مجھے حیات میں کچھ درد کے سیوا نہ ملا وہ اور ہوں گے جو خوشیاں سمیت لاتے ہیں مجھے حیات میں کچھ درد کے سیوا نہ ملا اس شیر پہ دوجہ چاہوں گا دیکھئے تلاش اپنی ابھی نا تمام ہے شاید تلاش اپنی ابھی نا تمام ہے شاید کہ ہم کو دیر و حرم تو ملے خدا نہ ملا تلاش اپنی ابھی نہ تمام ہے شاید کہ ہم کو دیر و حرم تو ملے خدا نہ ملا تلاش اپنی ابھی نہ تمام ہے شاید کہ ہم کو دیر و حرم تو ملے خدا نہ ملا ہزاروں پیڑ تھے ویسے تو راہ ہمیں لیکن ہزاروں پیڑ تھے ویسے تو راہ ہمیں لیکن کسی بھی شاک تلے ہم کو آسرا نہ ملا ہزاروں پیڑ تھے ویسے تو راہ ہمیں لیکن کسی بھی شاک تلے ہم کو آسرا نہ ملا اس شرح پہ تو جو چاہوں گا بڑے مزے سے بسر ان کی زندگی ہوتی بڑے مزے سے بسر ان کی زندگی ہوتی وہ بدنصیب رہے جن کو غم تیرانہ ملا بڑے مزے سب اثر ان کی زندگی ہوتی وہ بدنصیب رہے جن کو غم تیرانہ ملا اگر حضر کا شرس کی آئے رہے طلب میں بہت میکہ دے ملے لیکن رہے طلب میں بہت میکہ دے ملے لیکن تمہاری مست نگاہوں کا میکہ دا نہ ملا رہے طلب میں بہت میکہ دے ملے لیکن رہے طلب میں بہت میکہ دے ملے لیکن تمہاری مست نگاہوں کا میکہ دا نہ ملا یہی بہار اگر ہے تو پھر بہار ہے کیا یہی بہار اگر ہے تو پھر بہار ہے کیا کسی بھی پھول کا چہرہ کھلا ہوا نہ ملا مخترس کیا ہے تڑپ فریق خلیش استراب درد و علم سہر حیات کے انواں پہ ہم کو کیا نہ ملا تڑپ فریق خلیش استراب درد و علم سہر حیات کے انواں پہ ہم کو کیا نہ ملا تلاش اپنی ابھی ناتما ہے جائد کہ ہم کو دیر و حرم تو ملے خدا نہ ملا کیا کہنا ہے جگجیون لالاستانا سہر صاحب بھئے صدر محترم کی اجازت سے صرف چار شیر بیش کر رہوں شاید بھائی چار شیر بیش کر رہوں بہت شکریہ اچھی بات ہے غزل کا مطلب یوں ہے کہ بدلے میں پیار کے مجھے رسوائی دے گیا بدلے میں پیار کے مجھے رسوائی دے گیا صدمات کے حجوم میں تنہائی دے گیا صدمات کے حجوم میں تنہائی دے گیا اور شیر ہے کہ اٹھتا ہے دل میں شور سا آنٹھوں پہر میرے اٹھتا ہے دل میں شور سا آنٹھوں پہر میرے زخموں کو کیسی خوت گویائی دے گیا زخموں کو کیسی خوبتیں گویائی دے گیا اٹھتا ہے دل میں شور سا آٹوں پہر میرے شور اور گویائی کا جواب کیا زخموں کو کیسی خوبتیں گویائی دے گیا تک سا بھی شر دیکھیں کہ غم درد کرب آہ فغان عشق بیکلی غم درد کرب آہ فغان عشق بیکلی کیا کیا انعیتیں مجھے ہر چائی دے گیا کیا کیا انعیتیں مجھے ہر چائی دے گیا اور عرض کرتا ہوں کہ مجھ کو دیا تھا درس وفا جس نے پیار سے مجھ کو دیا تھا درس وفا جس نے پیار سے آنکھوں کو انتظار کی انگنائی دے گیا اور مختار کرتا ہوں کہ آنکھوں سے میری نیند کی دنیا چورا کے وہ عطیب شکست خواب کی سچائی دے گیا بدلے میں پیار کے مجھے رسوائی دے گیا صدمات کے جزا آنکھوں سے میری نیند کی دنیا چورا کے وہ عطیب شکست خواب کی سچائی دے گیا غم درد کرب آہ فغان عشق بیکلی کیا کیا انعیتیں مجھے ہر جائے دے گیا بے شکریہ آئیے ایک اور مطبر شاید جو درس وفا جس سے واپستہ رہے اور جو ہے نوجوان شورا کی حوصلہ افضائی کرتے رہے اردو پڑھنے کی طرف لوگوں کو راغب کرتے رہے جنابِ صادق نوی صاحب سے ملتمیز ہو کہ وہ آئیں اور اپنا کلام پیش کریں جنابِ صادق نوی